بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ تفسیر القرآن آج ہمارا درس نمبر پندرہ ہے چودہ دروس ہمارے بحمد اللہ مکمل ہو چکے سورہ بکرہ کا ترجمہ و تفسیر بیان ہو رہا تھا تو الحمدللہ چھالیس آیات تک ہم نے ترجمہ و تفسیر کو بیان کیا آج آیت نمبر سنتالیس سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جلل جلالہو ارشاد فرماتا یا بنی اسرائی لذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم بانی فضلتکم علی العالمین فرمائے بنی اسرائیل تم اس نعمت کو یاد کرو اللہ فرماتا ہے جو میں نے تم پر کی وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان بالو پر ایک بات ذہن میں آئے گی کہ تمام جہان پر فضیلتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے اس آیت کتاعت کنتم خیر امت اخرجت الناس تو پھر یہ عالمین سے کیا مراد ہے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے لیاسے سب سے بزرگ تر اور سب سے بلند تر تھے اپنے زمانہ کے لیاسے کل عالم کے لیاسے جو فضیلت اور برتری حاصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حاصل ہے اور فرمایا گیا کہ تم جوہنا اس نعمت کو یاد کرو بعض مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے بالخصوص تفسیر جلالین کے والے سے کہ اللہ فرماتا تم میری نعمتوں کا میری اطاعت و فرمبرداری کے ساتھ شکر ادا کرو قرآن بھی کہتا ہے جو انام اکرام اللہ کریم جللہ جلالہو نے بنی اسرائیل پر کیے بنی اسرائیل والوں کو چاہیے کہ ان اکرام و انام پر کریم رب کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیش کریں اس کریم رب کا شکر ادا کریں آگے اللہ تعالی جللہ جلالہو ارشار فرماتا ہے فرماتا درو اس دن سے مراد ہے قیامت کا دن کہ جب کوئی جان بدلہ نہیں دے سکے گی اللہ کریم جللہ جلالہو کی بارگاہ میں کوئی سفارش و شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اللہ فرماتا تو اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا کوئی پیسہ درم دنار قبول نہیں کیا جائے گا ولا حمیون سرون اور نہ اس دن تمہاری مدد کی جائے گی مفسرین کہتے ہیں یہ جو فدیہ کا لفظ ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ساری کائنات روح زمین سونا اور چاندی بھارے کے اس کائنات جتنا سونا اور چاندی بھی رب کو دیا جائے کہ یا اللہ یہ سونا چاندی ہے سب لے لے ہمیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ فدیہ قبول نہیں کرے گا کبھی بھی معاف نہیں کرے گا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شرک کرنا اور کفر کرنا کہ اللہ تعالیٰ جلل جلالہو کوئی فدیہ قبول نہیں کرے گا کسی لحاظ سے وہاں پر کوئی شفاعت کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی یہاں پر جو آیتِ کریمہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی علامہ بیزاوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اثبات پر انما ہے کہ اس سے مراد ہیں کفار لوگ مطلب انبیاء کی جو شفاعت ہوگی یا سفارش ہوگی وہ کفار کے حق میں قبول نہیں ہوگی لیکن جو مسلمان ہیں مؤمنین ہیں مؤمنات ہیں مسلمانوں اور مؤمنین کے حق کے اندر اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی جب شفاعت کریں گے وہ سفارش کریں گے تو اللہ ان کی شفاعت ہو سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا پھر آیت کریمہ کے اندر یہ بھی ہے کہ مجرموں کی جو شفاعت ہے وہ اس لحاظ سے جہاں پہ نفی ہو رہی ہے کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی تو وہ کہتے ہیں مجرموں کی شفاعت نہیں ہے خوارج اور موت ازلہ کا بھی یہ یقیدہ ہے کہ کوئی وہاں پر سفارش نہیں ہوگی کوئی وہاں پر شفاعت نہیں ہوگی اور شیخ ابن تیمیہ اور اس کے علاوہ شیخ محمد عبدالوہاب نجدی اور اس کے علاوہ شیخ اسمائیل دہلوی اور باقی جو باطل مزاہب ہیں ان کے جو آقابر ہیں ان کا بھی یہی نظری ہے کہ کوئی سفارش کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی حالانکہ حال سنت و جماعت کا متفق طور پر عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے جو نبی ہیں بلکہ ان کے توسل سے سرکار کی امت کے اولیاء سرکار کی امت کی حفاظ بھی قیامت کی دن کیا کریں گے شفاعت کریں گے حفاظ جو جنہوں نے قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں گے شفاعت کریں گے تو مسلمانوں کے حق کے اندر شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی رویت سنئے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کتنی حسین بات ہے اس حدیث کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو قریب رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اللہ کی طرف سے کیا ہوگا ندھہ آئے گی کہ مابو پیارے آپ اپنے سر کو اٹھائیے جو آپ چاہیں گے میں اللہ آپ کو عطا کروں گا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا شفاعت کر قبول کی جائے گی یہ حدیث پاک میں ہے کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں پھر میں اپنے رب کی حمد کروں گا اللہ کی تعریف کو بیان کروں گا اس کی توصیف کو بیان کروں گا اس کے مرتبے کو بیان کروں گا پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاد مقرر کی جائے گی کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیے رہے ہیں بارکیف نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا پھر ایک حد مقرر کی جائے گی کہ تین یا چار مرتبہ حتیٰ کہ جہنم مصر وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن پاک نے روک رکھا اس کے ماں سوا جتنے بھی افراد جہنم کے اندر ہوں گے حضور کہتے ہیں میری شفاعت سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے جانب سے نکال کر اللہ تعالیٰ جلل جلالہ جنت عطا فرما دے گا اور پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رویت کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ رویت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ کے ہر پیغمبر نے اس دعا کو دنیا کے اندر خرچ کر دیا اور سرکار فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو جس کو ضرور بھی ضرور فورا قبول کیا جاتا ہے اس دعا کو میں نے قیامت کے دن کے لئے محفوظ کر لیا ہے کہ میں وہ دعا کر کے اپنے گناہگار امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماؤں گا کتنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یہ تو ابتدائی جو قرآن پاک پڑھنے والے عزرات ہیں وہ آیت القرصی جو قرآن پاک میں ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہے من يشفاؤ اندہو اللہ بی اذن ہی کوئی نئی سفارش کرے گا کوئی نئی شفاعت کرے گا اللہ بی اذن ہی مگر اس کے حکم کے ساتھ اللہ کے بعد مستثناء کر دیا مگر ہے کوئی ہستی جو شفاعت تو کریں گی لیکن جب اللہ آڈر اطا فرمائے گا تو آل سنت کا بھی یہ قیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گی جب اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ آپ کو اذن اطا فرمائے گا کہ معبوب پیارے آپ کیجئے جن جن کی شفاعت آپ کرتے ہیں میں اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دوں گا اللہ اکبر تبارہل یہ آل سنت و جبات کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ ارشار فرماتا وَإِذْنَ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کو بھی یاد کرو اس دن کو بھی یاد کرو اس کیفیت کو بھی یاد کرو اس انعام کو بھی اللہ فرماتا ہے یاد کرو وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَا کہ جب میں نے تمہیں بنی میں نے تمہیں کیا کیا ہے نجات دی ہے آلِ فرون سے يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ فرونی کیا کرتے تمہیں آزاب پہنچاتے يَزَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وہ تمہارے بچوں کو زبا کر دیتے اور جو تمہاری بیٹیوں ہوتی ان کو زندہ چھوڑ دیتے یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ فرماتا ہے اس چیز کو بھی یاد کرو کہ مطلب فرونیوں نے کیا دیکھا فرون جب سویا تھا تو اس نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے اس نے کوئی علامات دیکھیں صبح اٹھنے کے بعد اس نے کیا کیا جو خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والے تھے فرون نے ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص پیدا ہوگا تیری سلطنت کے اندر وہ تیری سلطنت کو کیا کرے گا برباد کرے گا جو تیرا جھوٹھا دعویٰ ہے کہ تُو خدا ہے اس جھوٹھے دعویٰ کو وہ ختم کر کے جو حقیقی خدا ہے اللہ کریم جلل جلال ہو جو معبود حقیقی ہے اس کا یہ پہچان اس کا تعرف لوگوں میں کروا کر لوگوں کو وہ مذہب اسلام پر لائے گا اور لوگوں کی گردنیں اور لوگوں کے سر اس قریب رب کی بارگاہ کے اندر جھکائے گا فرون نے جب یہ سنا تو کافی پرشان ہوا اب اس نے یہی قانون بنایا کہ جو بچے پیدا کیے جائیں ان کو کیا کر دیا جائے جی قتل کر دیا جائے قرآن بھی کہتا ہے اس کے تعرف اس نے کہا کہ ایک سال پہلے اس نے کہا کہ بچے کیا کر دیا جائے قتل کر دیا رہے بچے جب قتل کیے کہ لاکھوں ہزاروں کے حساب سے اس نے کہا کہ بے گناہ بچوں کو مارا فرون کے اپنے ماننے والے جو تھے وہ فرون کے پاس آئے انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے پھر تو یہ ہوگا کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں ہم یہاں سے چلے جائیں گے موت آ جائے گی تو مارے ماننے والے نہیں بچیں گے لہٰذا تم اس قانون میں تھوڑی سی ترمیم کرو ترمیم اس لحاظ سے کرو کہ ایک سال بچے مارو اور ایک سال بچے چھوڑ دو جو بچے ایک سال رہ جائیں گے جب وہ بڑے ہو جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ملتے جائیں گے ہمارا کافلہ بڑھتا چلا جائے گا آپ کو ماننے والے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے جب یہ مشورہ پیش کیا گیا فرون کو تو پھر اس نے یہ ہی کہا کہ ایک سال بچوں کو مارا جائے ایک سال بچوں کو زندہ جو ہے نا وہ رہنے دیا جائے مفسرین کہتے ہیں جس سال بچوں کو مارنا تھا اس سال اللہ کے پاک پیغمبر صاحب کتاب حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور جس دن بچوں کو جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا ان دنوں کے اندر حضرت حارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی بھائی ہیں وہ پیدا ہو گئے اب حضرت حرون تو اس سال پیدا ہوئے جس سال وہ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے تھے اور موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام تو ان سال اس سال کے اندر پیدا ہو گئے جس دن کیا کرنا تھا اس نے بچوں کو زندہ چوہنا وہ قتل کر دینا تھا تو بارال یہ کافی پرشانی کا معاملہ بنا ابتدائی واقعات کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ نے گود میں اٹھایا اور تفسیر نائمی اور بکیہ مفسرین نے لکھا کہ ایک بڑھائی جو لکڑی کا کام کیا کرتا تھا اس سے ایک صندوق بنانے کا انہوں نے کیا کیا اس کو مشورہ دیا کہ ایک صندوق بنایا جائے جس کے اندر قلیم اللہ کو ڈال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر ایک دریا کے اندر ان کو بہا دیا جائے جیسے اس صندوق اس نے بنایا صندوق بنانے کے بعد جب فیرون کی طرف سے یہ اعلان ہوا نا کہ جو بھی اس سال کوئی بچہ میری حوالے کرے گا میں اس کو درم و دینار دوں گا میں اس کو سونا چاندی دوں گا میں اس کو ارام دوں گا اب بڑھائی نے جب اس اعلان کو سنا تو اس کی نیت کے نرطمہ پیدا ہو گیا لالچ پیدا ہو گیا لیکن کریم رابط تھا نا پھر اس نے تو اپنے یار کو اپنے پیغمبر کو کلیم کو بچانا تھا جیسے وہ غلط ارادے کے ساتھ صندوق اٹھا کر کلیم اللہ کے دروازے تک پہنچا اندر دھس جاتی ہیں اللہ نے فرمایا فرمایا اوہ بندے بتا کس نیت سے آیا ہے میرے کلیم کو اٹھانے کے لیے میرے نبی کو اٹھانے کے لیے اس بچے کو اٹھانے کے لیے وہ نہ بول سکا اللہ نے فرمایا اگر تُو نے غلط ارادے کے ساتھ کلیم اللہ کو گھر سے اٹھایا میں سارے تمہیں سارے جسم کے ساتھ اس زمین کے اندر درسا دوں گا وہ شخص در گیا اس قیفیت میں کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے اب جی کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جب دیکھا اچھی نیت کے ساتھ اور ان کو صندوق کے اندر لیٹایا گیا تو وہ بڑھائی نے جب آپ کا مقدس منور مؤتر منور اور پاکیزہ چہرہ دیکھا آپ کے سچے سچے چہرے کی دورانیت دیکھا وہ بڑھائی آپ پر ایمان لے کر آیا یہ وہ پہلا بندہ تھا انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے گیا کہ واقعی یہ بچہ جھوٹھا نہیں ہو سکتا یہ واقعی سچ ہے یہ حقیقت ہے یہ کبھی جھوٹھا نہیں ہو سکتا اس نے پھر اچھی نیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق کے اندر لٹایا اپنی طرف سے اس کا پورا تحفظ کر کے آپ کی والدہ محترمہ بھی ساتھ ہیں ان کو دریا کے اندر بہا دیا گیا دریا کے اندر آپ فیرون نے کیا کیا کہ وہاں سے ایک نیر اس نے اپنے باہ کی طرف بھی نکالی ہوئی تھی تاکہ جو بچہ ہمارے گھر آئے جہاں اس دریا کے اندر آئے گا وہ صندوق جو ہے نا وہ اسی باہ کی طرف آ جائے گا نہر کے ذریعے جو ہے نا تاکہ وہ اس بچے کو پکڑ کر مار سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جب دریا کے اندر ڈالا گیا تو صندوق چلتا 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 اس دریا میں چلتا چلتا اس نیر کے اندر پہنچا جس نیر کا تعلق فیرون کے باغ کے ساتھ تھا اللہ کے پاک پیغمبر قلیم اللہ اسی صندوق چلے میں آرام فرما تھے تیز لہروں کے ساتھ اور ہواوں کی رخ نے ان کا رخ مڑا اور حضرت قلیم اللہ علیہ السلام فیرون کے اس باغیچے کے اندر پہنچ گئے فیرون نے جب دیکھا صندوق آیا ہے تو اس نے کیا کیا جیسی اس کا دروازہ کھولا تو حضرت سید آسیہ رضی اللہ تعالی انحاق جو فیرون کی زوجہ تھی لیکن تھی مسلمان انہوں نے جیسی صندوق کا دروازہ اوپر کھولا نا تو اتنا حسین و جمیل بچہ کہ آسیہ نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل والوں کا نہیں ہے یہ ویسے کہیں سے آ گیا ہے تو لہٰذا میں اس کو رکھنا چاہتی ہوں ہمارے گھر میں چونکہ اولاد نہیں ہے تو لہٰذا میں بچے سے پیار کرتی ہوں تو میں ان کی پرورش کروں گی لہٰذا تم نے اس کو نہیں مارنا فیرون کے ذہن میں ایک خیال یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ بڑھا ہو کر میرا مقابلہ نہ کرے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سلطنت کو ختم نہ کریں حضرت آسیہ نے یقین دلایا کہ ایسی ویسی بات نہیں ہے یہ بنی اسرائیل والوں میں سے نہیں ہے قلیم اللہ علیہ السلام حضرت آسیہ جب گھر میں لے کہ خوب اچھے انداز میں احسن انداز میں ان کی جب پرورش کی پرورش کرنے کے لئے اسی ابتدائیہ طور میں جب ان کو دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دودھ کو نوش نہ فرمایا علاقہ جات میں جو دائیاں تھی دودھ پلانے والی جب ان کو پیش کیا گیا قلیم اللہ کی بارگاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا یہ ماجرہ یہاں تک آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ محترمہ حضرت مریم تھی وہ اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے انہوں نے حضرت آسیہ سے کہا کہ ایک دائی رہتی ہے اس کو میں بلا کر لاتی ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس دائی کا دودھ پی لے گا حضرت مریم کو جب اجازت ملی آپ بھاگ کر گئیں اپنی امہ جان کو کہا کہ امہ جان ہمارا چھوٹا بھائی آپ فیرون کے باغیتے میں پہنچ چکا ہے وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہم تو وہاں پر نہیں جا سکتی لیکن دودھ پلانے کے لحاظ سے اس ریایت سے آپ وہاں پر جا سکتی ہیں لیکن آپ نے یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرنا کہ وہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام میرا بچہ ہے اگر آپ نے اس بات کو ظاہر کیا تو وہ اس کو مار دے گا کلیم اللہ کی والدہ چلتے چلتے ان کے گھر میں جب پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو اپنی گود میں لیا جیسی ان کو دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی کا دودھ پی لیا فیرون نے اب جب یہ منظر دیکھا کہ یہ ایک خاص عورت کا دودھ پیتا ہے اب اس فیرون کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو دودھ پیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس عورت کا وہ عورت ان کی والدہ ہے تو فیرون نے کہا کہ آپ دودھ پلانے آیا کریں میں کریں گی تو میں آپ کو چند درموں دینار دوں گا ایک معین جو ہے وہ پیسے مقرر و منتخب و معین کر دیئے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحب آتی ہیں ان کو دودھ پلاتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتے ہیں عجرت کے اعتبار سے ویسے تو ناجائز ہے کہ ماں پر واجب ہے اپنے بچے کی پروش کرنا اس کو دودھ پلانا لیکن اگر آپ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے عجرت کیوں دیتے ہو اگر یہ بات آپ کر دیتی ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار دیتے ہیں اس لئے حکمت عملی سے یہ کام لیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک جب تین سال تک پہنچی مفسرین کہتے ہیں فیرون ایک دفعہ گھر میں آیا گھر میں آ کر کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھایا یہ قدرت کی نشانیاں تھیں یہ جو بھی معاولات تھے ابتدان روب ربا دب دبا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کس طرح تھا تین سال کی عمر میں موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام جب فیرون کی گود میں بیٹھے نا تو کس کے تھپڑ دے مارا فیرون کے چہرے کے اوپر فیرون کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا آسیہ یہ بچہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا مجھے خدشہ ہے یہ تو تین سال کہو کہ مجھے تھپڑ مارا آئے جب یہ بڑا ہوگا تو پھر یہ میرے ساتھ کیا کرے گا تھوڑا سا اس کو شک ہوا لیکن حضرت آسیہ نے فوراں اس کے شک کو دور کرنے کے لئے کہا فرمایا کہ یہ تو بچہ ہے نا یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کو کیا علم کہ ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں لہذا یہ بچہ ہے اس کو رہنے دیجئے فیرون نے جیسے اس کو سزا دینے کی کوشش کی تو حضرت آسیہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ آگ بھی رکھ دیں آپ سونا بھی رکھ دیں بچہ ہے نا یہ تو آگ کو اٹھا کر موک کے اندر داخل کر دے گا کوئی چیز آپ کھانے پینے کی رکھ دیں اس کو نہیں اٹھائے گا یہ آگ کو اٹھا لے گا تو بارال جب مفسرین کے اتنے مختلف اشیاء جب گھر کے اندر رکھی گئیں جس میں کھانے پینے کے شیاء سونا چاندی درمو دینار اور آگ کے انگارے رکھے گئے قدرت الائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا کہ تشریف لے گئے آگ کے پاس جیسے آپ آگ کے پاس پہنچے تو آپ نے کیا کیا آگ کا ایک انگارہ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مو مبارک کے اندر داخل فرما لیا اس وجہ سے آپ کی زمان پر لکنت آگی یہ جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے ربی شرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی جفقہ وقالی یہ وظیفہ بھی اسی کے لیے مقرر کیا گیا کہ تاک کیامت اگر حضور کی امت میں بھی اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی زمان پر لکنت آجائے اور صحیح انداز میں زمان نہ چل سکے تو اس آیت کریمہ کا وہ وظیفہ کرے ربی شرخ لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی جفقہ وقالی تو اللہ کریم جلل جلالو زبان کی جو لکنت ہوگا اللہ اس لکنت کو ختم فرما دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پروش پاتے پاتے جب بڑے ہو گئے تو یہ تقریباً بیس سال سے جب آپ کی زائد عمر ہوگی تو پھر مفسرین اکرام فرماتے ہیں پھر اگلا جو واقعہ ہے وہ قرآن مقدس اس انداز میں ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى فَأَنْ جَئِنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرْعَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لئے کس کو سمندر کو فَأَنْ جَئِنَاكُمْ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بچا لیا وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرَعون اللہ کہتا ہے ہم نے غرق کر دیا برباد کر دیا مار دیا آلَى فِرَعون فرعون اور ان کے مرنے والوں کو وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اور تم کنارے پر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے بیس سال سے جب زائد عمر ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کفلے کے ساتھ آپ کے ماننے والے لاکھوں کے حساب سے جیسی نکلے سامنے سے دریاء یا علم اختصر یہ دریاء جیسی آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا آسان مبارک کا اشارہ فرمایا اللہ کریم جلل جلال ان کیا کیا دریاء میں سے راستہ آتا فرما دیا فرقنا بیکم البحر ہم نے دریاء کو پھار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سواری جو ہے وہ دریاء کے اندر دوڑائی آپ کے ماننے والے جتنے بھی حضرات تھے وہ کیا ہوئے انہوں نے سب نے اپنی سواریاں دریاء کے اندر ڈال دیں جیسی ڈالی گئی تو بارہ قبیلوں کے لحاظ سے بارہ راستے اس دریاء کے اندر بن چکے جن میں ہر راستے سے منتخاب و مقرر حضرات آپ کو مرنے والے چونکہ زائد تھے تو پھر وہ اپنے اپنے راستوں سے ہوتے ہوتے وہاں سے پار نکلے گئے یہاں تک مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلل جلال انہیں اتنا کرم کیا اتنا سورج سمجھو قریب ہو گیا کہ جو دریاء میں سے درمیان والی جگہ جو تھی جہاں پہ پانی رہتا ہے اور دریاء کا وہ نیچلا حصہ جہاں پر ہر وقت تری نمی اور پانی کے لحاظ سے وہ جگہ اتنی نرم کہ انسان شاید آدھے سے زیادہ جس سے وہ اس کا زمین کے اندر تنس جائے سورج کی وجہ سے یا اللہ کے خاص فضل و قرم ہوا کہ اس جو نیچے والی زمین تھی اس کو بھی فورا خوش کر دیا گیا اور اس انداز میں وہ زمین خوش کر دی گی جس طرح بکیہ عام روح زمین کے مقامات پر بعض مقامات ایسے خوشک ہوتے ہیں اسی طرح اس دریاء کی نیچلی زمین کو بھی اللہ تعالی نے اپنے فضل سے خوش کر دیا قلیم اللہ علیہ السلام ویسے چل کے جا رہے ہیں سواریوں پر جس طرح عام روٹین میں راستوں پہ چلا جاتا ہے یہ اللہ کا خاص فضل تھا آس پس حالانکہ پانی بھی تھا لیکن بجال نہیں تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اس راستے کے اوپر آ کر اس راستے کو خراب کر سکتا راستے کو تر کر سکتا یا ان کے لئے مشکلات پہلے ایک قطرہ پانی کا رب نے آگے نہیں آنے دیا اور فیرونی یہ سارا منظر فیرونی دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ تو راستے بنے گئے ہیں وہ تو سارے جا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا جیسے ہی اپنا گھوڑا اور اپنے سواریاں اس دریا کے اندر ڈالیں کہ ہم جا کر قلیم اللہ کو پکڑیں گے مار نہ لیں گے اور ان کے ماننے والوں کو مار ڈالیں گے جیسے ہی اس نے کیا کہ اپنے سواریاں اس کے اندر داخل کی جب سارا کافلہ اس کے اندر شامل ہو گیا تو اللہ فرماتا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَون وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اللہ فرماتا ہے ہم نے غرق کر دیا فیرون کو اسی کے اندر وہ کیا ہو گیا مر گیا اسی کے اندر وہ غرق ہو گیا بعض مفسرین کہتے ہیں پھر کچھ لوگ یقین نہیں پہلے کر رہے تھے انہوں نے واہ واہ انہوں نے کہا جی یہ تو اب جنگ ہو گئی یہ تو فیرون اب گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالیں گے جو کنارے پہ کھڑے تھے وہ سارے تماشا دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ جلال انہوں نے عمرت کے طور پر کہا کہ جب وہ مرے تو رب نے کہا کہ ان کو لاشوں کو اٹھا کر کنارے کے اوپر ڈال کر دنیا والوں کو سبق دیا فرمائے وہ کنارے پر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں والو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے قلیم سے کتنا محبت کرتا ہوں جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں جو حق کی صدا کو بلند کرتے ہیں جو شروع سے لے کر بچپن سے لے کر آزمائش کو جو اہنا آزمائش جن پہ آتی ہیں جن کی خاندان جن کی ماں اور جن کے بچے یہ سبر کرتے ہیں اللہ پھر ان کو مقام بھی عطا فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں میں کسی کو مارنا چاہوں تو اس انداز میں اس انداز میں اس کو مارتا ہوں فیرون کی لاش کو اٹھا کر کنارے کے اوپر ڈال کر اللہ تعالیٰ جللہ جلال وہ نے عبرت بنایا ایسے لوگوں کے لیے جو اس باطل بادشاہ کو پوجہ کرتے تھے اور آپ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اگر عبادت کا نہیں ہے تو رب کی کرو اور ماننا ہے تو میرے قلیم اللہ کو مانو کہ بچپن کی کیفیت میں اللہ نے کتنے فضل و کرم سے ان کو بچایا تحفظ بھی دیا فرمان چڑھائے اور اللہ تعالیٰ جللہ جلال انہیں خاص فضل فرما کر کیا کہ فیرون کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ جللہ جلال اشار فرماتا وَإِذْ بَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِنَا لَيْلَةً سُمَّتْ تَخَزْتُ مُلْعِجْلَ مِنْ بَادِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اللہ فرماتا تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ چالیس راتوں کا سُمَّتْ تَخَزْتُ مُلْعِجْلَ پھر تم نے بچھڑے کو معبود پکر لیا مِنْ بَادِهِ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ حالانکہ تم کیا تھے سخت ظالب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتا 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 جب آپ اپنی عمت کے اندر تشریف لائے چونکہ ابتدائی حلات میں آپ وہاں پر رہے پہلے پہلے اس کے بعد کیا ہوا جیسی جوانی کی وہ مناظر آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جات کی پھر ان کو غرق کیا پھر ان کو غرق کرنے کے بعد جب آپ اپنی عمت کی تشریف لائے تو پھر ایک کتاب کی ضرورت تھی اس کتاب میں کیا ہونا تھا کہ جن جن چیزوں کا اللہ آرڈر عطا فرماتا وہ آرڈر آپ پڑھ کے لوگوں کو امت تک بتا دیتے پہنچا دیتے جن چیزوں سے کریم رابع نے منع کیا ہے ان سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو منع کر دیتے تو بس یہ جو چیزیں کتاب تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے کوئی تور پہاڑ کی چوٹی کو پر تشریف لے گئے وہاں پر آپ مہتقیف ہو گئے اتقاف میں ہو گئے چالیس راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے اور امت کے اندر حضرت حارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی ہیں ان کو چھوڑا با اختلاف روایت ان تختیوں کو لے کر بڑی خوشی کی صورت میں جیسے ہضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لہ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا بنی اسرائیل والوں نے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک ماہ کے لیے گئے ہیں لہٰذا آپ تو وہ ایک دن اوپر ہو گیا جب اکتیس بتیس دن ہوئے تو انہوں نے کیا کیا ان کی قوم کے اندر ایک جادوگر رہتا تھا سامری جس کو کہا جاتا ہے اس نے کیا کہ سونا چاندی جمع کر کے ایک اچھی انداز میں سونا چاندی سے ایک بچڑا بنا دیا گائے کا بچہ جس کو کہا جاتا ہے اچھی انداز میں اس کی صورت کو بنا دیا ناک کے اندر اس کے سوراخ رکھے گئے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پھر چونکہ وہ سونے چاندی کا تھا ناک کے سوراخ کے ذریعے اس کے اندر ہوا جب جاتی تو وہ ہنکتا تھا بلتا تھا ہوا ٹکراتی تھی یہ تو گونج پیدا ہوتی سیٹی کی طرح آوازیں پیدا ہوتی ہیں تو سامری نے کہا یہ تمہارا خدا ہے تم اس کو کیا کرو سجدہ کرو حضرت حارون علیہ السلام اور تقریباً بارہ ہزار لوگوں کے ماں سوا ہر وہ شخص جو بنی اسرائیل میں رہنے والا تھا اس نے کیا کیا اس بچڑے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا اور انہ نے یہ تصور کیا کہ یہی ہمارا خدا ہے بہت بڑا بچھرا تیار کیا گیا اور اس کو رکھ دیا گیا کہ یہی تمہارا کیا ہے خدا ہے پھر سونے چاندی سے اس کو بنایا گیا بعض نے یہ کہا کہ سامری نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو جو آپ کی سواری کے ٹانگوں سے لگنے والی جو پاؤں سے لگنے والی مٹی تھی نہ اس مٹی کو سامری نے اٹھا لیا تھا پھر اس مٹی کو اس بچڑے کے نرل ڈالا گیا اس مٹی کی تاثیر کی وجہ سے اس کے نروسی پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے وہ بولا کرتا تھا تو بہرحال یہ معاملات ذکر کرنے کے بعد المختصر یہ ہے کہ وہ بچڑے کو معبود انہوں نے بنایا اس کو انہوں نے کیا کر دیا پوجھنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تطور پہ تھے چالیس راتے جب وہاں گزاری تو تورات لے کر ابھی اپنی امت کی پاتشریف لائے تھے اور تورات کے اندر بھی بعض مقامات پہ یہ لکھا تھا کہ آپ نے شرک نہیں کرنا شرک نہیں کرنا اور تورات لانے سے پہلے پہلے امت کیا ہوگی شرک کے اندر مبتلا ہوگی اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ کہ پاک پہ ہمبر حضرت قلیم اللہ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ حضرت حارون علیہ السلام پر غصے ہو گیا فرمائے حارون میں تمہیں اپنی امت میں چھوڑ کر گیا تھا میری امت تو شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے حضرت حارون علیہ السلام اور بارہ ہزار لوگوں نے کہا جی ایک سامری تھا جدوگر اس نے آپ کی امت کو کیا کر دیا اس بچڑے کی عبادت پر لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اس بچڑے کو توڑا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کی اور اس کو جا کر دریا کے اندر پھینک دیا اور آپ نے اس سامری کو سخت سزا دی اللہ فرماتا سمع عفاؤنا آنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم میں سے اس ظلم عظیم کے بعد مطلب یہ شرک کرنے کے بعد یہ گناہ کرنے کے بعد بھی شاید کہ لعلکم تشکرون تا کہ تم شکر ادا کر چھو یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے پہلے بھی بڑے انعام و اکرام کیے یا اللہ ہم بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے تھے یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے ایک بہت بڑے گناہ سے یا اللہ تُو نے ہم نے نجات عطا فرمائی ہے اللہ فرماتا جب ہم نے عطا کی کلیم اللہ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے کے لئے حاصل تا کہ تم کیا کرو ہدایت عطا تا کہ تم سیدھی راہ پر چلو ہدایت اصل کر چھو ہدایت اصل کرو اس کتاب سے مراد بھی تورات تھی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی اللہ فرماتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ پیشک تم نے کیا کیا ظلم کیا ہے اپنے اوپر ظلم تم نے کیا کیا ہے کہ بچھڑے کو معبود بنا ریا تم اس کی عبادت کرنا شروع ہو گیا حالانکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ یہ ہے جو معبود حقیقی ہے اسی کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے وہ یہ عبادت کا مستحق ہے اسی کو سجدہ کرنا ہے قلیم نے فرمایا تم نے ظلم کیا اپنے اوپر کہ تم نے کیا کیا ہے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا ہے اب قلیم اللہ علیہ السلام نے کیا فرما فَتُوبُوا الٰہ بارئیکم تم اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو توبہ کرو فَقْتُلُوا اَنفُسُكُمْ تم ایک دوسری کو قتل کرو بعض مفسرین نے کہا کہ بعض کو بعض کے ساتھ قتل کرو تقریباً سترہ ہزار کے قریب انہوں نے وہ قتل کیے بندے اللہ کے قلیم نے فرمایا ذَالِكُمْ خَيْرُ اللَّهُكُمْ اِنْدَا بَارِئِكُمْ یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے اللہ کے نزدیک بہت بڑا بہتر عمل ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کیا کرے گا توبہ قبول کرے گا اِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ یہ شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے فَعِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَلَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ آیتِ کریمہ میں ہے پھر انہوں نے کہا کہ فَعِذْ قُلْتُمْ يَادْكَرُوْ يَا مُوسَى اے مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَلَّهَ جَهْرَةً ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک ہم اللہ کو کھلا کھلا دیکھ لیں فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ اور ایک کڑک نے آ کر کیا کر لیا ان کو پکڑ لیا تم اس سرمنظر کو دیکھ رہے تھے کہ سارے اللہ سے معافی مانگو کہ ہماری قوم نے کیا کیا وہ شرق کیا ہے قلیم اللہ علیہ السلام ستر بندہ لے کر جب کوئی تور پہاڑ کے اوپر پہنچے تو ایک بادل سا آیا اس بادل کے اندر نور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور اس چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ سے کلام کیا اپنی قوم اپنی امت کی معافی مانگی جیسے معافی مانگی تو پھر کیا ہوا کہ آپ کی امت کے وہ ستر بندہ جو کوئی تور پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ آپ نے کیا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کریم جلل جلال اس سے کیا کی ہے میں نے کلام کیا اللہ سے کلام کیا ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلا کھلا نہ دیکھ لیں جب یہ بات کی اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کوئی تور پہاڑ کے اوپر کیا تو اللہ فرماتا ہے فاخذت کو موسائی کا ایک کڑک آئی کڑک نے آ کر کیا کھلیا ان کو مار دیا فرمایا کہ اتنا بڑا دعویٰ تم کوئی تور پہاڑ کے اوپر آ کر کرتے ہو کہ ہم اللہ کو کھلا کھلا دیکھنا چاہتے ہیں فرمایا رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا مصطفیٰ کے علاوہ قلیم اللہ جیسی اصلی کوئی تور پہاڑ کے اوپر آ کر وہ بھی اللہ سے کلام کرتی ہے پتنی ہزاروں کے حساب سے ہجابات ہوتے ہیں کلام کے درمیان بھی ذاتِ خدا تو بڑے دور کی بات ہے اور تم امت کے کمزور لوگ ہو کر کوئی تور پہاڑ کے اوپر آ کر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہو کہ حتی نراللہ حجارہ ہم اللہ کو کھلا کھلا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ایک کڑک آئی کڑک نے آ کر کیا کھا لیا ان کو مار ڈالا حضرت کریم اللہ علیہ السلام کو یہ تور پہاڑ کے اوپر پرشان ہوئے یا اللہ میری امت نہیں مانے گی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اس وجہ سے کڑک آئی کڑک لیا کر ان کو مار ڈالا کریم اللہ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگم دعا کی التجاہ کے اللہ فرماتا سُمَّا بَعَسْنَاكُم مِنْبَادِ مُوتِكُمْ لَاَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو تو آیت کریمہ چھپن تک سورہ بکرہ میں سے ہمارا درس پہنچا انشاءاللہ آیت نمبر ستاون سے پھر آگے آگے شروع کریں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن کا فام نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين